ہیلو ایوریون تو کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب بہت زیادہ اچھے ہوں گے تو میں آج ایسی آپ کے ساتھ ٹپس شیئر کروں گی جسے کی آپ کی جو گیس کی ہے نا وہ بہت زیادہ بچت ہوگی اور ساتھ ساتھ بہت ساری ٹرک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو دیکھیں یہ ہے ہمارا دروازہ اور یہاں پر نہ اب سے آٹھ نو سال پہلے ہم نے لگایا تھا سٹوپر اور وہ سٹوپر نہ میں نے اب یہاں سے نکال لیا ہے کیونکہ مجھے سٹوپر کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں پر میں نے اب اس والے دروازے میں اس سٹوپر کو لگا دیا ہے کیونکہ یہ سٹوپر نہ آٹھ سے نو سال پرانا ہے اس لئے اس کی جو روبر ہے نا یہ بلکل گھس چکی ہے اب دیکھیں جہاں پر میں نے دروازے میں لگایا ہے نا اس کو دوسرے دروازے میں یہ ورک نہیں کر پا رہا ہے اس کو میں نے لگایا بٹ اس سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا کیونکہ اس سٹوپر میں نے اس دروازے میں سے اسی لیے نکالا تھا کہ مجھے نیا نہ خریدنا پڑے اور میرے اس سٹوپر سے میرے اس دروازے میں بھی کام ہو جائے بٹ ایسا نہیں ہوا تو چلیے میں نے یہاں پر اپنا دماغ لگایا اور ایک ٹپس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے کہ میں نے کس طرح سے اس سٹوپر کو دوبارہ سے یوسفل بنایا تو میں نے لیا ہے ایک گتے کا ٹکڑا لیا اور میں نے اس کی نیچے سائیڈ میں اس کو لگا دیا اور اس کے بعد میرے پاس تھی یہ ٹیپ بلیک کلر کی میں نے ٹیپ دی جس سے دیکھنے میں بھی یہ عجیب سی نہ لگے بری نہ لگے کیونکہ اسٹوپر کا جو کلر ہے نیچے اس کی روبر کا یہ بلیک ہی تھا اور پھر میں نے اچھے طریقے سے اس جو ہماری ٹیپ تھی اس کو بہت اچھے اور صفائی کے ساتھ اس اسٹوپر پر لگا دیا یہ دیکھئے اب اسے لگانے سے میں آپ کو دکھاؤں گی کیا فائدہ ہوئی جب آپ نے پہلے دیکھا تھا تو یہ جو ہمارے سٹوپر ہے یہ ورک نہیں کر پا رہا تھا اور آپ دیکھئے تو یہ بہت اچھے طرح سے فکس ہو گیا اور دروازہ ہمارا بلکل بھی نہیں ہیل رہا ہے تو آپ بھی اس طرح سے چھوٹے موٹے ہیک کر کے چھوٹے موٹے ٹپس کے ساتھ اپنے گھر میں دھیل سارے پیسوں کی بچت کر سکتے ہیں تو دیکھیں کس طرح سے اسٹوپر بلکل ٹھیک ہو گیا اور یہ پروپر ورک کر رہا ہے اور ہو گئی ہے ہمارے پیسوں کی بچت سلینڈر کی ایکسپائری ڈیٹ کو دھیان لکھنا چاہیے کہ کئی ہمارے سلینڈر ایکسپائر تو نہیں ہے تو یہ جو آپ کو دی ٹوینٹی ایٹ یہاں پر دکھائے دے رہا ہے اس کا مطلب ہے دیسمبر دوہزار اٹھائیس میں ہمارا جو سلینڈر وہ ایکسپائر ہو جائے گا اسی طرح سے اگر دی کی جگہ اے ہے تو جنوری سے مارچ میں ب کا مطلب ہے اپریل ٹو جون سی کا مطلب ہے جولائی ٹو ستمبر اور ڈی کا مطلب ہے اکٹوبر سے دیسمبر اور وہ جو لازٹ کا آپ کو ڈیجٹ دکھائی دے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر یہ کتنے سال میں ایکسپائر ہوگا کتنے سال کو یہ ایکسپائر ہوگا جیسے کہ یہاں پر لکھائے ڈی ٹوینٹی ایٹ اس کا مطلب ہے کہ دیسمبر اور ایئر ہے ٹوینٹی ایٹ یعنی کہ دو ہزار اٹھائیس میں ہمارا جو سلینڈر ایکسپائر ہو جائے گا یہاں پر جب آپ کو دیکھو ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ اس میں اتنا وزن ہے تو آپ کو دیکھو سلندر ہے جب آپ کو سلندر لے رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا وزن کرنا ہے اور وزن کرنے کے ساتھ ہی میں آپ کو ایک طریقہ بتاتے ہوں آپ کو سلندر لینا ہے آپ کو کپڑے پر ایک سیدھی لائن کھیچ لینی ہے کپڑے کو پاہلے پانی سے چھ سے گیلا کرنا ہے اس کے بعد آپ کو اوپر سے نیچے تک ایک لائنٹ کھیچ دینی ہے اب میرا جو سلینڈر نے یہ بلکل خالی ہے اس میں کوئی بھی گیس نہیں ہے تو اگر آپ کا سلینڈر بھرا ہوا ہے جہاں تک بھی آپ کا سلینڈر بھرا ہوا ہوگا تو یہ بلکل وہاں تک گیلا رہے گا یہ سوکھے گا نہیں اور سوکھنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اب ایک دم سے یہ نہیں سوکھے گا لیکن اگر آپ کا سلینڈر میں گیس نہیں ہے یا گیس کم ہے وہ کم لے کر آئے ہیں تو وہ حصہ جلدی سے خالی ہو جائے گا تو دیکھیں میرا سلینڈر بلکل خالی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صرف پانچ منٹ کے اندر یہ بلکل سوکھا ہے تو آپ اس ٹپ کے ساتھ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ سلینڈر کے اندر کتنی گیس ہے سلینڈر میں لگے پائپ کو ہمیں ہر اٹھار سے چوبیس مہینے کے اندر بدل دینا چاہیے پائپ آئی ایس آئی دوارہ پر مانت ہونا چاہیے ایک سپائر ڈیٹ کو چیک کرنے کے لیے ایک ایپ ہے بی ایس آئی کیر آپ کو اس پہ جانا ہے اس پہ آئی ایس آئی کا مارک آ جائے گا اس پر آپ کو ویری فائر آئیکن پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سے آپ کا جو پائپ اور اس کے سارے ڈیٹیل آ جائے گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پائپ کب ایک سپائر ہوگا ان سب باتوں کا دھیان لکھیں آپ اپنے گھر کی سیفٹی تو کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ گیس کی بچت بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کے ساتھ کوئی ٹپس بھی شیئر کروں گی جس سے کہ آپ گیس کی بچت کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے جو گیس سٹوف کے جو برنر ہوتا ہے جو یہ چولا ہوتا ہے اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ کئی بار بہت زیادہ اقدم سے فلیم آنے لگتے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے اس کے چھید ہوتے ہیں جو ہول ہوتے ہیں اس میں یہ بند ہو جاتے ہیں اور ہماری گیس کی ویسٹریج ادھر در ہوتے ہیں پروپر طریقے سے نہیں جل پاتے ہیں تو اس کو کلین کرنے کے لیے میں آپ کو بتاتے ہوں میں نے لیا ہے وینیگر میں نے سرکا اس کے اندر میں نے تھوڑا سا ڈالا ہے نمک اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اس کو سارے میں اچھے سے پھیلا دینا ہے پھیلانے سے ہی ہوگا کہ یہ جتنی بھی چکنائی ہوتے ہیں اس کو بلکل سے ختم کر دیتا ہے ڈرٹ کو گندگی کو یہ ہٹا دیتا ہے جو بھی انہیں ہال کے اندر گندگی گئی ہے چکنائی گئی ہے وہ سب اس کو ریموو کر دے گا اور یہاں سے بلکل یہ کلین ہو جائے گا اور جو آپ کی فلیم ہے وہ بلکل ٹھیک آنے لگے گی وہ ادھر ادھر جو آپ کی فلیم ہو جاتی ہے جسے کہ بہت زیادہ گیس کی ویسٹریج ہوتی ہے تو وہ آپ کے بلکل بند ہو جائے گی تو اس طرح سے آپ چھوٹے چھوٹے ٹپس کو فالو کر کے گیس کی بہت زیادہ بچت کر سکتے ہیں ہمیشہ کھانا بنائیں تو ڈھککر بنائیں اور بہت زیادہ جو چھوٹا بڑھتے ہیں وہ نہ لکھیں ادھر ادھر سے اگر فلیم نکلتی رہتی ہے تو ہماری گیس کی ویسٹریج ہوتی ہے اور کھانا بنانے میں ٹائم لگتا ہے جب بھی آپ کھانا بنائیں تو اس کو تھوڑا سا میڈیم لو پر رکھیں آپ کو ہائی فلیم پر کھانا نہیں بنانا ہے اس سے بھی سائیڈوں میں سے ساری جو فلیم ہے وہ نکلتی رہتی ہے گیس ختم ہوتی رہتی ہے تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ کو بہت زیادہ دھیان لگنا چاہیے اور جو آپ کا گیس سٹوپ ہے آپ کو اس کو ہر دو یا تین مہینے میں آپ کو اس کی سرویس کروانی چاہیے یا تو آپ اسے گھر میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اسے بہار اس کی سرویس ضرور کروائیں کیونکہ اس سے بہت زیادہ جو آپ کی گیس لیک ہوتی رہتی ہے ادھر سے سائیڈوں سے پائپ کی سائیڈ سے یا پھر جو اس کے سوچ وگرہ ہیں وہ سب بند ہو جائے گی اور آپ کے جو گیس کی ویسٹیج ہے وہ بلکل بند ہو جائے گی اور آپ کا جو گیس ہے وہ زیادہ ٹائم تک چلے گا تو آپ ان چھوٹی چھوٹے ٹپس کو فالو کر کے ضرور دیکھیں گا آپ کو فائدہ ہنڈڈ پرسنٹ ملے گا ہم سبی کے گھر میں اس طرح کے اسپیچولا یا سپون وگرہ جو ہوتے ہیں اور یہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ ٹائم بعد یہ لوز ہونے لگتے ہیں اور لوز ہونے کے بعد ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بے کار ہو گیا اور ہم انہیں پھیک دیتے ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر ٹپ بتاؤں گی چھوٹی سی ٹپ ہے اور بہت ہی ایزی ہے اسے کرنے سے آپ کے جتنے بھی اس طرح کے اسپیچولا یا سپون وگرہ آپ کویں ملے پیسےklد سے پہلے گے لے ایسا selon اس کے پر ان کی کے پہلے آپ کو کو لنے پیسے خالتے ہیں یہ میں جب سیٹ کتے ہیں کچھ بھی کام کریں آپ کو ہاں یہ خلتے ہیں تو اس طرح سے آپ اپنے دھیر اور پیسو کی پچت کر سکتے ہیں آپ کو بازار سے نئے برطن خریدنے کے ضرورت بلکل نہیں ہے اس دیوالی کے سیزن میں اور ویسے بھی ہم سب ہی کے گھر میں اس طرح کے پیپر بیگ آتے ہی رہتے ہیں دیوالی کے سیزن میں بھی لوگوں گھروں میں اس طرح کے بیگ آتے ہیں اور جب ہم صبح کا ناشتہ لینے جاتے ہیں تو بیکری سے ہمیں اس طرح کے پیپر بیگ مل جاتے ہیں پیپر بیک کو آپ کو پھیکنا بھی نہیں چاہیے آپ اسے بہت طرح سے یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ اس کے اندر جو آپ مارکیٹ سے سبزی وغیرہ لے کر آتے ہیں وہ ان کے اندر رکھ سکتے ہیں اور آپ فریج میں سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں کیونکہ پلاسٹک کے کنڈینر میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کے کھانے کا آئیٹم سٹور کر کے نہیں رکھنا چاہیے اس کے بعد میں آپ کو اس کا ایک چھوٹا سا یوز بہتا رہی ہوں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز بیک کرنی ہے اور آپ کے فرد بٹر پیپر نہیں ہے یا بیکنگ شیٹ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس پیپر کا یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو کٹنگ کر کے رکھ لیجئے اور جو بھی کنٹینر آپ کو آپ یوز کر رہے ہیں آپ کو اس چیپ میں اس کو کٹ کر لینا اس کو لگا لینا ہے کاغذ کو اور آپ کا کام ہو جائے گا آپ کو مارکیٹ سے کچھ بھی خریدنے کے ضرورت نہیں ہے جب بھی آپ کے گھر میں اس طرح کے پیپر آئے تو آپ ان کو رکھ لیجئے اور جو بھی آپ کے پاس کنٹینر ہیں جس میں آپ بیک کر رہے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی فریز کر رہے ہیں تو آپ اس پیپر کو بچھا سکتے ہیں اور بچھانے کے بعد آپ اپنا کام چڑھا سکتے ہیں تو یہ ٹپ بھی بہت زیادہ یوسفل ہے نیکس ٹپ میں اس طرح کی ڈسپوزل جو ڈبے ہوتے ہیں میں آپ کو دکھاؤں گی ہم سبھی کے گھر میں اس طرح کے آتے ہیں ہیں سبھی کے گھر میں آتے رہے ہیں کچھ نہ کچھ بázار سے کھانے کا آئیٹم ہم سبھی کے گھر میں آتا ہے یہ ہمارے گھر میں آتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم یوز کرتے ہیںійس جو بھی کھانے پینے کیکا یا جو بھی سمان آتا ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں captوعیں تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں زیادہ ڈبے نہیں ہیں اور آپ کو بزار سے ڈبے خریدے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیسہ ویسٹ نہیں کرنا ہے تو آپ اس طرح کے ڈپوں کو کام کمی لے سکتے ہیں آپ کا ساکرہ دنکار دکھتے ہیں لاشتے ہو کہ ZukChin کو کچھن کروں گا یہ ساکرہ دیکھوں گئی ہم نے گھر مجھنا ہے جب آپ جوان بکم نے یہ ہے گینترز کو صداقą کیا گا کوکر کی سٹی کئی بار کیا ہوتا ہے کہ کوکر کی دو تین سیٹیاں ہو جاتی ہے تو ہمیں رکھنے میں پریشانی تو میں اس طرح کی چھوٹی موٹی چیز ہے نا سار اس ڈسپوزل برتن میں رکھ دیتی ہوں اور رکھنے کے بعد اس ڈبے میں کیا تھا یہ نا اوپر سے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے تو آپ کو دیکھنے میں آسانی ہوتی آپ کو کھول کے چیک کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اگر پھر بھی آپ کو تھوڑی پریشانی تو آپ اس کے اوپر آرام سے لکھ بھی سکتے ہیں آپ کو دیکھائے دے جائے گا کہ اس کے اندر کیا سامان رکھا ہوا ہے تو آپ اس طرح سے جو آپ کے ڈسپوزل برتن ہیں آپ کو ڈیوز کر سکتے ہیں بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ ڈپ کی طرف تو یہاں پر بھی میں ایک ڈسپوزل برتن کا ڈیوز یہاں پر کرنے جا رہے ہوں تو میں آپ کو یہاں پر ان کو رکھنے کا ایک طریقہ بتا رہوں کہ آپ کو ان کو کس طرح رکھنا چاہیے تو میں نے یہ ڈبا لے لیا ہے جو کہ بے کا ڈبا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور میں نے لیا ہے کورٹن کورٹن آپ کو بہت اچھی کوانٹیٹی میں لینی ہے اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس جویل دینا وہ آپ کو اس کوٹن کے اندر کر کے رکھ دینی ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو آپ کی جویل دینا وہ بلکل بھی کالی نہیں پڑے گی جیسی آپ نے رکھی ہے جو بھی میرے پاس سیلور کی جویل دی ہے یا پھر اس طرح سے ایڈی کی جویل دی ہے تو میرے ہاں پاس یہ بٹن ہے یہ بھی سیلور کے ہیں تو یہ اس طرح سے میں ان کوٹن کے اندر کر کے رکھتی ہوں تو ساتھ ساتھ یہ کیا ہوتا ہے کہ میرے ہاں پر دو کام ہو گئے ایک تو میری جویل دی ہے یہ سیف ہو گئے اور ساتھ ہی ڈسپوزل ڈببے ہیں ان کا بھی یوز یہاں پر ہو چکا ہے تو آپ بھی اس طرح سے گھر میں اگر آپ کی جویل دی ہے وہ کالی ہو رہی ہے تو آپ اس طرح سے کارٹن کے اندر ان کو رکھ سکتے ہیں اور جو بے گار پڑے ہوئے ڈببے ہیں ان کو آپ یوز ملا سکتے ہیں ان ڈببوں کو یوز کرنے سے کیا ہوگا کہ جو آپ کا سامان ہے یہ آپ کا ارینج ہو جائے گا آپ کو ادھر ادھر پھیکنے کی یا ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ ادھر رکھا ہے ادھر رکھا ہے تو آپ اس طرح سے ایک ڈببے کے اندر کر کے اپنی ساری جویل دی کو اس طرح سے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ ان باکس کے اوپر نہ آرامتے لکھ بھی سکتے ہیں کہ اس باکس کے اندر ہمارا کیا سامان ہے کیا نہیں ہے کیونکہ اوپر سے ٹرانسپرینٹ ہے اور اس میں لکھنا بہت زیادہ آسان ہے اگر آپ نہیں لکھیں گے تو ابھی پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر آپ اس کے اوپر لکھ بھی سکتے ہیں تو آپ کو یہ ساری ویڈیو کیسے لگی آپ مجھے ضرور بتائے گا ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرئے گا میں اس طرح کی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ کے لئے لازی رہوں گی آپ میرا حوصلہ ضائق کرتے رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ پیارے پیارے کمنٹ بھی کرے گا بتائے گا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگتی ہیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں گا بائے